آدھا میں واسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیڈر ہندی ہم اس وقت حضرت ولی میاں رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ہیں آپ کا عرص شروع ہونے جا رہا ہے عرص میں کیا خاص پروگرام ہوں گے اور عرص کب سے ہے درگاہ کمیٹی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں عرص کب سے شروع ہوگا اور کس طرح سے اس کا آغاز کریں گے یہ ہمارے کتب العطاب قبلہ الحج الحج مولانا شاہ ولی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا چار روزہ عرص محمدی جو چوبیس اپریل سے شروع ہو کر ستائیس اپریل تک چلے گا جس میں چوبیس و پچیس اپریل کو اس میں تقریر جو ہوگی علماء اکرام کی تقریر ہوگی جس میں اصلاحی بیان ہوتا ہے اور پچیس اپریل کی صبح میں وسائلی کل شریف کی رضم ادا کی جائے گی جو صبح پچیس اپریل کو چار بجے کل شریف ہوگا چھبیس اپریل کو مصرہ طرح کے اوپر اپنے شاہر لوگ جس میں الحمدللہ مشہور شہورہ حضرات تشریف لا رہے ہیں اپنے اپنے کلام پیش کریں گے اور آخری دن ستائیس اپریل کو شام کو چار بچ کے پچاس منٹ پر اقتطامی کل شریف کی رسم ادا کی جائے گی اور ان سب سے قبل جو اس درگا سے رسم رہی ہے ہر سال اڑس محمدی سے پہلے جو بھی جمعیت پڑتی ہے اس دن یہاں پر پرچم کشائی کی رسم ادا کی جاتی ہے جو اس بار بھی اٹھارہ اپریل کو کل جمرات کو تین بجے پرچم کشائی کی رسم ادا شروع کی جائے گی جو نیم کی چڑھائی سے شروع ہو کر اپنے قدیمی راستے سے ہوتا ہوا یہ درگا شریف پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر اثر کی نماز تک سب پرچم کشائی کے لوگ سب یہاں شرکت کریں گے اور نماز ادا کریں گے یہاں پر اسے کہاں کہاں سے ظاہرین اگر ہم برعیلی سے باہر کی بات کریں جی اس میں الحمدللہ جو ہمارے مولانا شاہ علی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو آج چوتیس سال ویسال کو ہو چکے ہیں آپ کی دنیا پوری دنیا میں مرید ہیں اور ہندوستان میں بھی جیسے آپ کے یو پی کے ویبنزلوں سے بھی اور اتراکھنڈ بیہار ہے حیدر آباد ہے بومبے ہے یہاں کی ظاہرین بھی شرکت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ملک سے تو ظاہرین شرکت کریں گے بحرونی ملک کے بھی اس میں ظاہرین شرکت کریں گے انشاءاللہ اور ہر ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے میان حضور کے جو اب سجادہ نشین ہے یہاں پر علاج انور میان حضور آتے ہیں ان کے ساتھ لوگ ملاقات کے لیے یہاں سے فیض و برکات حاصل کر کر جاتے ہیں یہاں سے خان خائیں ہیں وہ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو جوڑنے کا بھی کام کرتی ہیں لوگ یہاں پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک طرح سے جڑا و محسوس کرتے ہیں تو یہاں بھی کس طرح سے جو اور دھرموں کے لوگ آتے ہیں ان سے رابطہ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو خان خائیں ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں طرح کی تعلیمات کا احساس کرایا جاتا ہے کہ دین سے جڑ کر دنیا حاصل کرنا زادہ فیض مند ہے بنسبت اگر فقط دنیا حاصل کریں ہر ایک کا یہ قائدہ ہے کہ اب دین کے ساتھ دنیا کو اختیار کریں اور یہ سبق ہمیشہ یہاں سے حضرت مولانا شاہ بنیم صاحب طبلہ قدیری نے دیا ہے کہ آپس میں اتفاق اور محبت اور بھائی چاہرے کا پیغام ہمیشہ سے دیا ہے کیونکہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے انسانیت کو قائم رکھنا ہی درگاہوں کا سب سے بڑا فریضہ مانا جاتا ہے اور وہ اس کو ادا کرتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیا کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ بنیم صاحب قبلہ قدیری کی جو کہ بچپن سے مادرزاد ولی ہوئے ہیں اور آپ کی ہمیشہ مخلوق کی خدمت رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کا مذہب و ملت یا کسی بھی دھرم کا بید بھاو کبھی نہیں ہوا انہوں نے ہر آنے والی کی خدمات کی ہیں بے لوس بغیر کسی طرح کے طلب کے کیونکہ میں حضور فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی طلب ہے بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں سے آتے رہیں اور فیضہ آپ ہوں اور اللہ اللہ کے رسول کی پیرہ بھی کریں ایک چیز دیکھ سے دیکھی گئی ہے کہ خان خانوں اور درگاؤں پر کھلانے کا بہت ہو ہے جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا اس سے کیا میسے دیتے ہیں یہ سب یہ درگاہ پیر مرشد کے کرم سے جو لوگ جائرین آتے ہیں ان کو تبرکات دیے جاتے ہیں یعنی جمرات کے دن یہاں پر ہلکہ ہوتا ہے ہلکے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو تبرک کے بطور تیری وغیرہ کھلائی جاتی ہے اور بہت ساری جو لوگ بھی مٹھائی وغیرہ دیکھے آتے ہیں وہ اس مقصد سے آتے ہیں کہ بزروں کی اشارت میں یہاں پر آئے ہیں اور یہاں آزیر دے رہے ہیں اور ان کو فیض عام بھی لائے تمام لوگ جمرات کو یہاں ہلکہ ہوتا ہے تمام مردین اور بہت سارے اور لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور تربگات دیتے ہیں جیسے لنگر کا جو سلسلہ ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب ادھر سے گذرو تو جیسے جب کبھی کھانا چلتا ہوتا ہے تو اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے تو یہ سلسلہ عام دنوں میں بھی چلتا ہے یا ارس کے دوران ہی رہتا ہے الحمدللہ دیکھئے برگوں کو تو طریقہ رہا ہے لنگر کھلانے کا اور باٹنے کا تو خانکاؤں کا کامی ہے یہ فقیروں کا یہ بذرگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کھلانا پلانا اور دعائیں دینا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں جو ہمارے شاجی بابا کا بھی لنگر مشہور ہے اس زمانے سے تو یہی طریقہ وہی سلسلہ ہوتا ہوا آیا ہے تو ہمارے ولیمیہ حضور بھی اپنے حیاتِ ظاہری سے الحمدللہ روز لنگر شریف کا اعترام کیا جاتا تھا یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی رمضان میں بھی یہاں پر لوگ نکلتے تھے رہا گیروں کے لیے لنگر شریف کا اور روزہ سار کا لوگوں کا اعتمام کیا جاتا تھا روز عام روزہ افتار تو ہوتا ہے لیکن جو راستے میں رہا گیر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھ جائے کرتے تھے ہمارے سجادہ نشین انور میاں صاحب بھی روز عام پبلک کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افتار کرتے تھے جیسے یہاں پر اب محرم شریف کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ بھی عام لنگر ہوتا ہے نکلتے بیٹھتے ہیں سب کے لیے ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے خاص ہو یا کچھ ایسا ہو تو یہ بزرگ کوئی طور طریقہ رہا ہے حضرت علی میاں تھے وہ یہی کے رہنے والے تھے آپ جہاں بریلی شریف کے ہی آپ کی پیدائش ہے اور خانقہ محمدیہ کے اپاس میں محلہ ریتی آپ کی جائے پیدائش ہے اور آپ شروع سے ہی دین کی طرف لوگوں کو درقبت دلانا اور رہا سوال کھلانے اور پلانے کا تو اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا اور ان کو کھانا بھک کھلانا اس میں اگر کوئی بھکا ہے وہ بھی اور اگر کوئی تبرک کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کبھی منع نہیں ہے لیکن ضرورت کا زیادہ خیال رکھا ہے